اسلام علیکم ایسے چیز بنا ہوں جو پہلے نہ بنائی ہو تو آج میں بنا رہی ہوں مکس سبزی آلو، مٹر، گوپی، ٹیماٹر، شملہ، جاجر اور یہ یاد اور سب ملا کے مکس سبزی اور یہ آپ کے بچے اگر سبزی نہیں کھاتے تو اپیس طرح بنائیں گے اور ایسے بنائیں گے تو بہتی مزی کی لگی ہے اور بچے بھی شوق سے کھائیں گے اس کے لئے میں شملہ مشت میں ہاتھ اپیس لے لیا اس کو میں کٹنگ کر رہی ہوں یہ میں نے ہوئی لیٹ کر دیا یہ اپنی ضرور کے مطابق ہوئی لیٹ کیا ہے ابھی پیاز میں اس میں میں ہاتھ کر دی ہوں یہ پیاز ڈالی ہے میں سے چھوٹی پہلے زیادہ نہیں ڈالی اور یہ کچھ بیسن ہے اس کو بھی میں چوب کر کے ڈال دیکھوں اس میں اور چھوٹی پہلے زیادہ نہیں ڈالنے اس محف شد پہلے زیادہ ڈالہ پیاز میں چھوٹی پہلے لیٹھیں چھوٹی پہلے زیادہ نہیں ڈالہ لیسن کے استعمال خانے میں زیادہ کریں اس لئے کہ یہ کولیش ٹوہور بنی بننے دیتا اور ہمارے خون میں اور اس کے بہت سے فائد ہے ہمارے خون میں بہت سے کھو زیادہ گوبی کی سبزی بھوتی مزے دار بنتی ہیں اور بچے یوں نہیں پھاتے ہیں مرسی چیزیں کر کے ڈالے نا بھوتی اچھی لگتی ہے اور بچے بھی سوکتے ہاتے ہیں گوبی اور مٹڑ کی ایک بھومبائی بریانی بھی بنتی ہے بہت اچھی بنتی ہے مزے کی بنتی ہے وہ بھی میں ایک بار بنا کر شیک کروں گے ابھی تو سبزیاں آگئی ہیں سبزیاں میں بہت بھی مزیزن بنا گئی اس کے ساتھ کچھ اور کھاسی بھی کھانے میں fashioned اور پھنیوں۔ لیکن اس کی recipe یہ کچھ آپ کے بینے سبزی بھی ہوتے ہیں تو بچے کھا لیتے ہیں کھالی سبزی ہوتھی تو بچے کھاتے نہیں یہ laurel کے ساتھ آگرم پھالک اور میتھی نائے ہمجھا ہیں سویا پالک اور میتھی یہ خراب ہو جاتا ہے پھر اس میں تو اس میں میں نے تھوڑا دھوک کے اس کو ہفتے نکال کے دردارہ سا پیسکے میں نے سویا میتھی اور پالک رکھا ہوا ہے پھر جب میں مکس سفزی بنام گی تو تھوڑا سفز میں ڈاب دوں گی ابھی پیال تیار ہو گئے یہ اس پر ٹوماٹر چھوک کر کے ڈاب دوں گی موسیقی های چماتر ڈالے ہیں اس میں میں کیونکہ آلو اور مٹھر پکڑی میں بھی لے لگتی ہے میں مٹھر دیکھ کر رہی ہیں اس میں یہ میں نے ساپ کر کے مٹھر اور آلو اور دھو کے سارے چیزیں میں نے واش کر کے رکھی ہوئی ہے پانی نکال کے شملا میں اس پہ دیتے ہیں اس کو چھوک کر دیتے ہیں شملا میں اس کا بھی فلیور بہت اچھا ہوتا ہے اگر ہری میرچے بری والی بھی کٹ کے ڈالیں تو اچھی بنتی ہے یہ میں نے تھوڑا چھوک کی آوہ دھنیا تھا تو وہ بھی میں نے دے دیا ہے اور ادھرک لسن میں اس پہ باریک چھوک کر کے ڈال رہی ہوں پیسہ وہ نہیں ڈال رہی ہوں چھوک کی آوہ زیادہ خوشبو دیتا ہے اس میں اور ہم چاہے تو ہرا دھنیا ہری میرچ لسن اور ادھرک پیس کے بھی رہا سکتے ہیں ابھی بیسپ ہی گاجر بھی اٹ کر دیں تاکہ گاجر ہی ہمارے گل جائے یہ بھی گاجر ہی میں نے دھرکے چھوک کر کے ڈکھے ہوئے تھے بھی دیت میرچ لیں یہی میں نے سٹا دے کریں ہنے اس میں باریک ادھرک بھی اٹھ کریں باریک چھوک کر کر اس سے گوبی کی جو گوبی سے جو گیس ہوتی ہے کھانے میں وہ نہیں وہ بھی آردم آردم ہو جائے گی کو بھی اس کو چاہیں گم پیچھکے بھی ڈال سکتے ہیں اس نے لال میں شیف کی دو چمس چھوٹے والے ملہ گا کساوا دھلیا دو چمس دہی چمسA ہمٹ کسا ہوا دھلیا موسیقا 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 موسیقی 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 اس میں زیرہ گھر مسالہ میں ایٹ کر رہی ہیں ایک دو اور یہ چاہ چمچے چاہ چمچے زیرہ گھر مسالہ میں نے ایٹ کیا اس میں کچھ کری پتے اور کسوری میں تھی اس سے بہت اچھی خوشب آئی گی موسیقی تھوڑی دل میں اس کو ڈھام دوں گی ابھی موسیقی یہ ہے پتوں والی سبزی سویاں میتھی پالک جب مجھے سے زیادہ صحیح اور فریش مل جاتے ہیں موسیقی 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 تھوڑی در میں اس کو ڈام دوں گی تو یہ طرف پگل جائے گی میں نے پگلایا نہیں تھا میں نے اسے فریز سے نکال کے یہ برف آلے کہی کہ چھوڑی سے کار لیا ہے اور اس میں ایٹ کر دیا ہے اور روز روز تو تھوڑی تھوڑی سبزی لینے ہم جا نہیں سکتے یہ میں نے دیکھے اسے پیکٹ بنا کے اس طرح پتے والی سبزی کے پیکٹ بنا کے رکھ دیتی ہوں جب بنانا ہوتا ہے تو میں اس میں سے پیس کار دیتے ہیں زائی کا اس کا وہی ہوتا ہے ورنہ سبزی کالی ہو جاتی ہے یہ خراب ہو جاتی ہے زائی کا خراب ہو جاتا ہے یہ اس سے خراب نہیں ہوتا کیونکہ روز روز تو انسان جہینے چاہا نہیں سکتا اس کو میں تھوڑی تیر رکھتا ہوں کہ یہ پیجل جائے گا تھوڑی تیر میں ہمارا سادھن ریڈی ہو جائے گا تو میں اس کے اوپر یہ ہارا دنیا ابھی ہاری مرچہ ویسے پر نہیں ہے جو موجود ہے وہ سبزی ڈال دے اس میں جو جو میرے گھر میں تھی موجود گاجر مٹر اور گو بھی اور کیا کہتے ہیں پیاز اور علو ڈال دیا میں نے اور چوب کی ہوئی میرے پاس سبزی تھی پالک میتھی سویا وہ بھی میں نے ڈال دیا اب آپ دیکھ رہے ہیں تو مزی کا سالن بنے گا اب بنا کے ٹیسٹ کر کے دیکھیں اور میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں پسند آئے تو اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور میں آپ کے ہر نئی ریسیفی کے ساتھ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ بھی امان اللہ